اسلام علیکم ایورس امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریا خالد اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں عمر شریف کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں آپ جانتے ہیں کہ دو اکتوبر دو ہزار اکس کو ان کی وفات ہوگی جرمنی میں اور آج منڈے ہے چار اکتوبر آج ان کو جرمنی سے لائے جا رہا ہے اور ان کی بیوی زرین غزل نے ان کے بارے میں ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے جو میں آپ کو سارا بتاؤں گی ڈیٹیل کے ساتھ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن بھی ملے ہر بات کی ڈیٹیل آپ کو بتا سکوں تو اب آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب عمر شریف کے بارے میں بتاؤں ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کہا کہ جو کراچی میں مزار ہے عبداللہ شاہ غازی کا پنج تن کے وہ ماننے والے تھے اور بزرگوں کی بہت عزت کرتے تھے تو ان کی آخری خواہش تھی کہ مجھے اس مزار میں ان کے آہتے میں دفن کیا جائے تو سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی ان کی تیسری بیوی زری غزل نے تو وسیم بادامی سے بھی ریکویسٹ کی تھی انہوں نے ان کا پیغام سندھ گورنمنٹ تک پنچایا تو وہ اس بارے میں پوری جدو جہد انہوں نے کی ہے اور انشاءاللہ ان کا یہ کام ہو جائے گا اور دوسری طرف انہوں نے جو پیغام جاری کیا ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے ہر کسی سے شکریہ دا کیا ہے کہ میں پاکستان سے امریکہ جانے میں سی ایم امران خان کا شکریہ اور جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کا شکریہ مرتضی وہاب کا شکریہ دا کیا ہے ریما کے ہزبنڈ ہیں جو تاریخ شہاب جو کراچی جو امریکہ میں ہوتے ہیں جو دل ہارٹ کے سرجن ہیں ان کا شکریہ دا کیا کہ آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا امریکہ میں ہر طرح کی فیسلیٹیز کی تیاری کی ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کیا وہ تو نصیب کی بات ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے باقی جرمنی میں ان کو ایک ان کے بھائی بنے ہیں امجد ان کا ان کو شکریہ دا کیا کہ انہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا اور وہ سارا ان کا آنے کا انتظام کر رہے ہیں بہت رو رہی تھیں اور بہت رو رہی تھیں کیونکہ کافی تکلیف میں ہیں یہ ان کی تیسری بیوی ہیں ان کی پہلے تین شادیاں ہیں اور دوسری بیوی ان کی شکیلہ کریشی تھی جو سٹیج ایکٹر تھی یہ ذریعہ ہیں جو ذریعہ غزل ہیں یہ بھی ان کی بیوی ہیں عمر شریف کی اس طرح یہ بہت رو رہی ہیں اور پریشان اور تکلیف میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر میرے زندگی کے ساتھ ہی تھے اتنی جلدی مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے کہ میں بہت دکھ میں ہوں تکلیف میں ہوں تو میرے بھی آنکھیں نم ہوگی جب میں نے ویڈیو پیغام دیکھا کہ انسان کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے اور کس طرح وہ ان کو چھوڑ کے چلے کہ بہت تکلیف میں تھے ان کو موت سے بھی بہت در لگتا تھا وہ کہتے تھے عمر شریف کہ مجھے قبر سے بہت در لگتا ہے تو آخر کون سی رات قبر کی ہے اور کون سی رات گھر کی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کا ٹائم تھا وقت آ گیا تھا کتنی کوشش کر لیں لیکن وقت جب آیا ہو تو وہ جہاں اس کی موت ہے پاکستان میں نہیں تھی امریکہ میں نہیں تھی ان کی موت صحت نہیں تھی فی الحال تک تو ان کی موت جرمنی میں تھی اللہ نے کیسے وہاں تک ان کو بھنچایا تو یہ تو اللہ کے احکامات ہیں تو میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ عمر شریف کو دو بہت بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا بڑا تو ان کی زندگی میں دو بہت بڑی ٹریجڈیز ہوئیں جس کے بارے میں میں آپ سے ان کا ذکر کرنا چاہوں گی پہلی ٹریجڈی ان کی پہلی بیوی میں سے دو بیٹی اور ایک بیٹی ہیں ان کا جو بیٹی ہے ان کا ڈلائسیز ہو رہا تھا ان کا گردہ چینج ہونا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو گردوں کا مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہوئی ہے تو یہ باہر تھے تو جو ڈاکٹر تھے پاکستان کے کشمیر میں انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کا گردے وہاں پہ چینج ہوں گے حتیٰ کہ پاکستان میں سہولتیں زیادہ ہیں کشمیر کی نسبت لیکن وہاں پہ دو نمبر کام ہو رہا ہو گا اس بارے میں عمر شریف کو کچھ نہیں پتا تھا ان کے بیٹے جواد عمر کے ساتھ ان کی بیٹی کشمیر چلے گئیں اور وہاں پر ان کا گردہ چینج ہونا تھا تو جب ڈاکٹر نے گردہ چینج کر رہے تھے اس دران ان کی حالت پکڑ گئی وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی ہسپٹل کی تو ان کی حالت پکڑ گئی اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی جب عمر شریف کو یہ بات پتا لگی وہ بہت بڑا ان کے لئے شوق تھا جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ ہر انسان نے جانا ضرور ہے لیکن عذیت کہاں سے آئی تکلیف کہاں سے آئی یہ ان کے ساتھ ہوا جب ان کی بیٹی چلی گئی ایک ہی بیٹی ان کو یہ صدمہ پرداشت نہیں ہوا اور وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور دوسری سب سے بڑی ان کی تکلیف تھی کہنا انہوں نے اپنی تیسری بیوی ذریع عمر کو گھر فلیٹ لے کر دیا ہوا تھا لیکن وہ فلیٹ انہوں نے ان کو تفا دیا تھا ہبا کیونکہ ہبا تفا واپس ہو جاتا ہے تو انہوں نے اجلت میں وہ فلیٹ کسی اور کو بیج دیا ذریع عمر نے اور وہ عمر شریف نے ان کو کیس کر دیا عدالت میں اور اس کیس میں کافی پریشان تھے عمر شریف کے یہ کیا کیا ہے انہوں نے یہ دو بہت بڑے صدمے تھے عمر شریف کو جو لگے لیکن جو بیٹی کا صدمے وہ بہت زیادہ تھا ہم ان کی فیملی میں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں پوری دنیا ان کے لئے رو رہی ہے ہم حیران ہیں دیکھیں جب انسان ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی قدر ہمیں نہیں ہوتی حقیقت میں ہمیں ان کی ضرور قدر تھی میں یقین کریں میں بچپن سے ان کے ٹرامیز دیکھتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی ہسی آتی تھی میں نے ان کا شریف شو بہت دیکھا ہے بہت مزا آتا تھا اس میں کوئی بلگیریٹی نہیں تھی اتنا ڈیسنٹ مزاق اور ہسی بھی آئے کسی کا دل ازارے بھی نہ مجھے بہت مزا آتا تھا تو ان کی یہ ان کی اتسی محبت کی وجہ سے ان کو پاکستان سے بھی بہت محبت دیں بولی ووڈ والے بھی رو رہے ہیں پاکستان والے بھی رو رہے ہیں دنیا سے ان کے شائقین دکھ کے پیغامات بھیج رہے ہیں تلیر میدھی جونی لیور شارو خان امیتہ بچن یہ سارے اب ریسنٹی اکشے نے آج میسیج کیا ہے اکشے نے کہا ہے کہ میری ملاقات ان سے ہوئی تھی کنگ سنگھ کے جو ان کی آئی تھی وہاں پہ ان کی ہوئی تھی ملاقات تو عمر شریف سے ان کی فلم آ رہی تھی کنگ اینڈ سنگھ کے نام سے کہتے ہیں میری جب ملاقات ہوئی ان سے تو میں ان کے پاؤں چھوئے اور ان میں پاؤں میں بیٹھا رہا اور میں نے کہا کہ جتنا بھی میں نے فلمیں کی ہیں جو میں کومیڈی کرتا ہوں میں نے آپ کے ڈرامے آپ کے پلی شوز دیکھ دیکھ کے کی ہیں آپ کا ٹائم آپ کا سینس آف فیمر آپ کا سٹائل کہ کس طرح بولنا ہے اور ٹائم کس طرح ہے پانچ جو مارنا ہے اس کا ٹائم ہی کیا ہونی چاہیے وہ میں نے آپ سے سیکھا میں نے ہر چیز آپ سے سیکھی اور وہ کہہ رہے کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ بہت بڑا سانیا ہے کہ ان کا دنیا سے چلے جانا اس طرح بہت سارے ایکٹر ہیں چطرگنسینہ ہیں انوپم خیر ہیں یہ سارے ان کے بارے میں بہت افسردہ ہیں تو ہم بھی بہت افسردہ ہیں کہ اتنا بڑا لیجنٹ ہم سے بچھڑ گیا ہے ان کی فیملی بھی بہت پریشان ہے کیونکہ دکھ میں ہیں ہم پورا پاکستان ان کے دکھ میں شریک ہیں اور ان کی جو آخری خواہش ہے کہ ان کو عبداللہ شاہ غازی کے دربار میں دفنایا جائے ان کی انشاءاللہ خواہش ضرورت پوری ہوگی کیونکہ عمران خان بھی ان کے ساتھ ہیں سندھ گورمنٹ بھی ان کے ساتھ ہیں اور اب ان کی آخری ایک اور ان کی بیوی زری خان کہہ رہی ہیں کہ وہ پنجنت کے ماننے والے تھے پنجتن کے تو اس لیے تکی عثمانی جو ہیں مقتی تکی عثمانی ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے سلائی ٹرسٹ کے جو جو بشیر فاروقی ہیں وہ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے لیکن بہت لیٹس یہی ہے جو میرے پاس اب ڈیٹ ہے کہ کون پڑھائے گا یہ بھی ساری ڈیٹیل آ جائے گی ان دونوں میں سے تکی عثمانی پڑھاتے ہیں یا بشیر فاروقی ان کے پڑھاتے ہیں اور ذری غزل کے ساتھ ہیں اور ان کی پوری فیملی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور دعا ہے اور ان کی قبر کی رات بہت اچھی ہوگی بہت خوش ہوں گے اور ان کا آخریت کا سفر بہت اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے انشاءاللہ آمین جزاک اللہ تینکیو